ملتان سلطان کے بولر شاہ نواز دہانی اس سیزن میں حسن علی کا ریکارڈ توڑنے کے لیے پر امید ہیں نجی خبر رساء ایجنسی کے ریپورٹ کے مطابق پی ایس ایل کی فرنچائز ملتان سلطان کے فاز بولر شاہ نواز دہانی کا کہنا تھا کہ خواہش ہے کہ پی ایس ایل کے اس سیزن میں حسن علی کا ریکارڈ توڑ دوں ان کا کہنا تھا کہ پچھلے سال کی طرح اس سیزن میں بھی پی ایس ایل کا ٹاپ بولر بننا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں لوگوں نے وزیر خارجہ کا خطاب دیا جس سے خوب لطف اندوز ہوا قومی ٹیم کے فاز بولر اور پشاور ظلمی کے کپتان وہاب ریاض کا کہنا ہے کہ ملک کے لیے کھیلنا ہر کھلاڑی کی خواہش ہوتی ہے پشاور ظلمی کے کپتان وہاب ریاض نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے دوران پی ایس ایل سیون کا انعقاد ایک چیلنج ہے ایونٹ میں ہماری ٹیم پشاور ظلمی انتہائی مضبوط ہے اور بھرپور جد و جہد کریں گے جبکہ سوپر لیگ کے مقابلے سخت اور دلچسپ ہوں گے پشاور ظلمی کے کپتان کا مزید کہنا تھا کہ آخری وقت میں اسکورڈ میں زیادہ تبدیلیاں کافی چیلنجنگ ہیں بطورے ٹیم ہمارا فوکس صرف جیت پر ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ویرات کولی حال ہی میں جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیس سیریز گوانے کے بعد اس فارمیٹ کی کپتانی بھی چھوڑ چکے ہیں اس سے قبل انہوں نے ستمبر میں ٹی ٹوینٹی ٹیم کی کپتانی بھی چھوڑ دی تھی اس کے بعد بھارتی کرکٹ بورڈ نے جنوبی افریقہ کے دورے پر روانہ ہونے سے ٹھیک پہلے ان سے ونڈے کی کپتانی چھین لی تھی اور ان کی جگہ روحج شرمہ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی اس کے پیچھے بورڈ نے دلیل دی تھی کہ سیلیکٹرز وائٹ بال کرکٹ میں ایک ہی کپتان چاہتے ہیں اس لیے یہ فیصلہ لیا گیا آئی سیز نے قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان کو ٹی ٹوینٹی کرکٹ آف دیئر قرار دیا ہے جس پر چیئرمن پی سی بی کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے قومی ٹیم کے اپننگ بلے باز محمد رزوان کو گزشتہ سال ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں 1326 رنز بنانے پر سال کا بہترین کرکٹر کا اوورڈ دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن رمیز آجا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے خصوصی پیغام میں قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان محمد رزوان کو مبارک بات دی رمیز آجا نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ محمد رزوان آپ اس کامیابی کے مستحق ہیں انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان جوئی روٹ نے آئی سی سی کرکٹر آف دیئر کن ایوورڈ اپنے نام کر دیا مستقل مزاج اور تاثر کن پرفارمنس کی بنیاد پر آئی سی سی نے مینز ٹیسٹ کرکٹر آف دیئر ایوورڈ انگلینڈ کے جوئی روٹ نے اپنے نام کیا سال دوہزار اکیس میں انگلینڈ کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کی بیٹنگ کار کر دیگی انتہائی ناکس رہی تاہم جوئی روٹ تن تنہا مخالف بولرز کا مقابلہ مستقل مزاجی سے کرتے رہے جوئی روٹ ٹیسٹ کلینڈر ایئر میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا محمد یوسف کا ریکارڈ توڑ نہ سکے تاہم وہ کلینڈر ایئر میں سترہ سو سے زیادہ رنز بنانے والے تیسرے کھلاڑی بن گئے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے قومی ٹیم کے کپتان بابا رعظم کو سال دوہزار اکیس کا ونڈے کرکٹ آف ڈیئر قرار دیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے قومی ٹیم کے کپتان اور پاکستان کا فخر بابا رعظم کو گزشتہ سال چھے میچوں میں ستہ سٹھ اشاریہ پانچ سفر کی عصد سے چار سو پانچ ٹرنز بنانے پر ونڈے کرکٹر آف ڈیئر قرار دیا ہے پاکستان ٹیم نے گستہ سال دو ہزارکیس میں دو ونڈے سیریز کھیلی جس میں سے پہلی جنوبی افریقہ اور دوسری انگلینڈ کی ٹیموں کے خلاف کھیلی گئی افغانستان اور ہائیلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ میچ منگل کو ویسٹ انڈیز کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم دوہا میں کھیلا جائے گا ویسٹ انڈ پارک انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم دوہا میں کھیلا جائے گا افغانستان کو تین میچوں کی سیریز میں نیدر لینڈ کے خلاف دو سفر کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے افغانستان کی ٹیم نے پہلے ونڈے میچ میں ہائیلینڈ کو چھتیس رنڈ سے شکست دی تھی جبکہ دوسرے میچ میں ارتالیس رنڈ سے فتح حاصل کر کے سیریز میں دو سفر کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی پی سی بی نے پی ایس ایل سیون کی پلائنگ کنڈیشنز کا اعلان کر دیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے ستائیس جنوری سے ستائیس فروری تک جاری رہنے والے ایچ بیل پی ایس ایل دو ہزار بائس کی پلائنگ کنڈیشنز کا اعلان کر دیا ہے لیگ کے ساتھویں ایڈیشن کے لیے پلائنگ کنڈیشنز میں کی گئی ترمی مندر جازیل ہیں کسی کھلاڑی کا کورونا ٹیس مضبط آنے کی صورت میں مسکورہ ٹیم ٹیکنیکل کمیٹی کی اجازت سے ریزرف پول میں موجود کسی بھی کھلاڑی کو متبادل کھلاڑی کی حیثیت سے اپنے سکوارڈ میں شامل کر سکتی ہے نیشنل سٹیڈیم میں کھیلے جانے والے پی ایس ایل کے میچ اس کے حوالے سے سیکیورٹی کوارڈینیشن کا اجلاس منعقید ہوا ہے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلے جانے والے پی ایس ایل سیون کے میچ کے حوالے سے ایس ایس یو ہیڈکوارٹرز کے کانفرنس ہال میں سیکیورٹی کوارڈینیشن کا ایک اہم اجلاس منعقید ہوا اس اجلاس میں ایمن کے آخاز سے قبل سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا جبکہ اجلاس کی صدارت دی آئی جی سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سرویسز ڈیویجن مقصود احمد نے کی